دوستو جیسے کہ سب کو ملوم ہے فضال احمد ہم میں نہیں رہے اور اس کا بھی ہمیں بہت دکھ ہے کہ جب ان کی موت ہوئی تو انہیں گورنمنٹ ہاسپیٹل کے اندر بیٹھ تک نہ نصیب ہوا کسی دوسرے مریض کے ساتھ انہیں لٹا دیا گیا یہ سب سن کر ان کے چانے والوں کی یقیناً آنکھیں بھگ چکی ہوں گی پچھلے بیس سال سے وہ ویلچیر پر تھے اور صرف اشاروں کی بات سمجھتے تھے اور بات سمجھات بھی لیتے تھے مگر ایک لفظ نہیں بول پاتے تھے ان کی آواز گرجدار تھی اور ڈائلیک گلیوری تو ان پر ختم تھی ان کی بیوی اور بیٹیاں انہیں چھوڑ کر امریکہ جا چکی تھی انہیں لوگ مرشد مرشد کہہ کر بلاتے تھے لیکن اب کوئی پلٹ کر ان کی خبر نہیں لیتا تھا اور انہیں شاجی شاجی کہنے والے اب بھول چکے تھے جیہاں سید افضال احمد جن کا رنگ بھی سپیر تھا اور انہیں افضال احمد چٹا کے نام سے فلم انڈسٹری میں جانا پہچانا جاتا تھا نام اور ادھاکار افضال احمد جنگ میں پیدا ہوئے تھے ان کا تعلق سید گرانہ سے تھا اور انہوں نے ایچی سن سے تلیب حاصل کی تھی ان کی پرکشش شخصیت تھی اور انہیں شو بیز میں آنے کا شوق بھی تھا لیکن ان کا گرانہ چونکہ مذہبی تھا اس لئے خاندان نے کافی ان کی مخالفت کی کہ وہ شو بیز انڈسٹری میں نہ جائیں لیکن وہ گھر بات چھوڑ کر شو بیز کی دنیا میں آگے اور انہوں نے سب سے پہلے اشفاق احمد کے ڈرامے اچھے برج لہوردے میں کام کیا اور اس ڈرامے میں انہوں نے اپنی 18 سال کی عمر میں 50 سال کے بوڑے کا کردار ادا کیا تھا پھر اس کے بعد انہوں نے منو بھائی کے ڈراما جزیرہ میں کمال اداکاری کی اور اسی ڈراما سے انہیں ملکی شہرت حاصل ہوئی ڈراما جزیرہ کے بعد ہی انہیں دڑا دڑ فلمیں ملنا شروع ہو گئیں اور پھر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا انہوں نے اپنے 35 سالہ فلمی کیریئر میں تقریباً 2800 سے زیادہ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے جن میں اردو پنجابی اور پشتو زبان کی فلمیں شامل ہیں ان کی مقبول فلموں میں بنارسی ٹھاک جیرہ بلیڈ سیدھا راستہ نوکر بوٹی دا شریف بدماش ویشی جڑ چن بریام ملے گا ظلم دا بدلہ جیسی لات دا سپر ہیڈ فلمیں شامل ہیں فلموں میں اداکاری کے علاوہ وہ مذہب صوفیزم سے بھی لگاؤ رکھتے تھے حج کے ساتھ ساتھ انہوں نے درجنوں عمرے بھی کیے تھے پھر ایک روز انہیں فالج کا شدید اٹیک ہوا جان تو ان کی بچ گئی لیکن وہ بول نہ سکے اور مزور ہو گئے ویلچیر پر آگئے اور پھر وہ پچھلے بیس سال سے ویلچیر پر ہی تھے حکومت کی بیویسی تھی کہ وہ اپنے فنکاروں کے لیے کچھ نہیں کرتی انہیں سب ادارے بلا چکے تھے رہ گئے فلم ڈسٹری اس نے کسی کے لیے کب کیا کیا ہے اس کی طریق گواہ ہے ہاں وہ اداکار حدیعتکار فلم ساز جو کبھی افضال احمد کے گھر سے اٹھتے نہیں تھے وہ بھی ان کے گھر کا رستہ بول گئے تھے افضال احمد کی ہمشیرہ کے مطابق جب وہ زندہ تھے تو اداکار محمد علی ہر ہفتے ایک کھانا ان کے ساتھ ان کے گھر میں آ کر کھایا کرتے تھے اور اداکار ندیم بھی جب بھی کراچی سے الہور آتے تو وہ ان سے ضرور ملتے تھے افضال احمد اس حال میں کیسے پہنچے تھے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہے مختصر یہ ہے کہ وہ ایک اداکار بہار کی عشق میں مبتلا ہو گئے تھے اور اسی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی خوشحال نہ رہی تھی پھر ان کی وائف نے ان سے طلاق لے لی اور اپنے بیٹی کو لے کر امریکہ شفت ہو گئی تھی ان کے رشتہ دار لالچی تھے اور انہوں نے اپنی کل جمع پونجی تماثیل تھیٹر کی تعمیر پر لگا دی تھی انہوں نے جیسے تماثیل تھیٹر کے بارے میں سوچا تھا وہ اس طرح کامیاب نہ ہو سکا مزاجن وہ حساس تھے ہمیشہ دینے والوں میں سے تھے اور پھر جب انہوں نے کرزہ لیا مکروز ہوئے انہیں لوگوں سے پیسہ مانگنا پڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے ہی ان سے آنکھیں بدل کر دوسرے راستے کی درد چل پڑے یہ ساری چیزیں جب ان کے دل و دماغ پر چھا گئیں تو انہیں برین ہیمرج کا حملہ ہوا اور یہ حملہ بھی اس وقت ہوا جب وہ اپنے ہی تماثیل تھیٹر کے اندر موجود تھے انہیں ہنسطال لے جایا گیا تمام دار پوششوں کے باوجود وہ بول نہ سکے اور ان کا چلنا پھرنا بھی گیا اور ویل چیر پر آگئے اس حالت میں بجائے حکومت ان کا خیار رکھتی ان کا سادر تھی لیکن اس کے بارکس کچھ اور ہی ہوا تماثیل تھیٹر کو بند کر دیا گیا اور ان کے خاندان کو خوب ارلایا گیا اور ال ڈی اے نے افضال احمد کے فارم حفظ کی بھی آدھی زمین دبالی یہ اسی طرح ہی ہوا جیسے کسی دور میں ادھاکار محمد علی کے گھر پر بھی قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا تھا اپنوں کی منافقت انہیں اس جگہ پر لے کر آئی تھی اور جو زخم اپنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بڑھتے نہیں ہیں اب افضال احمد کے گھر میں کوئی نہیں تھا فارماؤس کافی بڑا تھا صرف ان کی والدہ ہی ان کا خیال رکھتی تھی اب ان سے فنکار بھی ملنے نہیں آتے تھے یکم دسمبر کو انہیں لاہور کے جنرل حسبتال میں لائیا گیا ان کی حالت تشویش ناک تھی حسبتال کے لیے ان کے لیے لیدہ بیٹ بھی مجود نہیں تھا انہیں ایک دوسرے مریض کے ساتھ لٹایا گیا تھا ڈاکٹروں نے کوشش کی کہ ان کی حالت بہتر ہو سکے لیکن وہ دو دسمبر کوئی صبح اپنے خالقے کی کیسے جا ملے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی موت کے اوپر اب سیاستدان اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں ابھی حالی میں آبشیر علی نے بھی ایک بیان دیا انہیں گایا گیا لیجنڈ اداکار افضال احمد کو لاہور کے سرکاری اسپتال میں بیٹ تک نہ ملا اور تحریک انصاب کی حکومت تھی جانے والا چلا گیا لیکن اپنے پیچھے واقعوں سوال چھوڑ گیا آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ان کو جوار رحمت میں جگہ دا فرمائے افضال احمد کی اس طرح وفات کے اوپر ہمارے پیکے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر کیا کہتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹس ورکس میں ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھئے اپنا بہت سارا خیال رکھنے سے امراض یہ ہے کہ اگر آپ گھر کی کپالت کرتے ہیں تو جو کچھ کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ اپنی ذات پر بھی ضرور کر لیجئے آپ کی بھی زندگی چل رہی ہے گزر رہی ہے اور یہ ختم ہو رہی ہے تھینکی سو مچ چلو اتر جاؤ یار اب گھڑی میں پیٹھا نہیں جا رہا چلو اتر جاؤ یار اب گھڑی میں پیٹھا نہیں جا رہا چلو اتر جاؤ یار اب گھڑی میں پیٹھا نہیں جا رہا ہر پتھتے ہیں آپ کے کمنٹس فضال احمد کی ڈیت کے اوپر سکندر بٹی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں حالہ مقام عطا فرمائے آمین جناب افضال احمد کے ڈیت کے اوپر ہی آئیڈی بنی ہوئی ہے نیراتو ڈارٹ وکٹری کے نام سے انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس ماضی کی یادیں افضال احمد نے عالی ادھاکاری کی ہے اور آخر پر ان کے لئے وہ دعا گو ہیں بندیا کے اوپر ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر غزل کمل کے نام سے آئیڈی بنی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی ایسے ہی گزری ہے نیراتو ڈیت کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر آئیڈی بنی ہوئی ہے کمار سنگ کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سانگ انیلا فلم کا ہے بندیا ایکٹس کے اوپر جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر محمد قریشی کہتے ہیں کہ کافی عرصہ تک وہ ربینہ کے نام سے ہی کام کرتی رہی ہیں ڈرامو میں یہ تھے وہ کمٹس جو آپ نے ہماری پیشلی ویڈیوز پر دیئے تھے اسی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں آپ کے کمٹس ہم اپنے ویڈیو میں شامل کرتے رہتے ہیں شکریہ محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکل اظہار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے سبسکرائب کر دیجئے